بریکی بس سواغت آپ کا نوڑا کے سپائس مال میں سنبار دوپر بات آگ لگ گئی آگ ریسٹورنٹ کے دوسری منزل پر استطعت بتا جارہ جہاں سے شروع بھی دیکھتے دیکھتے آگ پورے فلور پر فیل گئی آگ سے افراد افریقہ ماحول ہو گیا لوگوں نے ریسٹورنٹ اور مال خالی کر دیا سوچنا ملنے پر دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور زیادہ جانکاری کے لیے میرے سیوگی بھوان میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں سپائس مال کے باہر سے ہی جہاں پر یہ آگ لگی ہے بھوان کیا جانکاری فلال مل پا رہی ہے آگ لگنے کی وجہ کیا بتائی جارہی ہے آگ پر کیا پوری طرف کابو پا لیا گیا ہے جی شنکر آپ کو بتا دوں کہ دلی سے سٹین اویڈا کے سیکٹر پچیس میں سپائس مال ہے جہاں کے چوتھی منزل پر آگ لگی ہوئی تھی اور آگ لگنے کی وجہ پلحال تلاشی جا رہی ہے لیکن یہاں جو لوگ موجود ہیں اوکا یہ کہنا ہے کہ ایسی کا جو ٹک ہوتا ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے یا چھت سے جس میں سے دھوان اوپر جاتا ہے اس میں ایک مائنر فائر ہوا تھا مائنر آگ لگی تھی اور زیادہ اس میں کوئر کوئی دکھت نہیں ہوئی لیکن آپ جیساں دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے برگٹ کی گاریا اس وقت یہاں پر موجود ہیں نافی سنکھیا میں یہاں پر فائر فائٹرز موجود ہیں اس وقت اندر ہیں اندر ہی ہیں فائر فائٹرز اور یہ وہ سپائس مال ہے اسی قصویر میں دکھا دینا چاہتا ہوں یہ اوپری منزل ہے چوتھی منزل جو ہے جہاں پر تیٹر ہے سینیما ہال ہے اس کی جھت پر یہاں لگی ہے آڈی نمبر چار ہے آڈی نمبر چار کی اوپر آڈی نمبر چار سے کچھ لوگ جو مووی دیکھ کر آ رہے تھے ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے آڈی نمبر چار کو خالی کر آیا گیا جتنے بھی دوباندار اندر تھے جتنے بھی خالیدار اندر تھے جو لوگ یہاں پر مووی دیکھنے آئے ہوئے تھے ان سب کو ایویکٹ کیا گیا پراثم درشتیا اور جو اندر جو فائر سیفٹی نورمز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ایکوپنٹس کا استعمال کرتے ہوئے پراثم فوری طور پر یہاں پر آگ پر کابو بانے کی کوشش کی گئی حالانکہ یہاں کے لوگ اس کو مائنر فائر بتا رہے ہیں کوئی بہت بڑی گھٹا نہیں بتا رہے ہیں لیکن جو ویڈیو سوچل میڈیا برایا ہے اور جو خبر سب سے پہلے آئی وہ واقعی میں حیران اور اچھمبت کر دینے والی تھی آپ کو بتا دیں کہ بھیگ گئے ہے آج سنبار کا دن ہے حالانکہ ویکنڈ کے اپکشا کم پھیڑ ہوتی ہے لیکن پھر بھی چھوکی چوتھی منزل پر تھییٹر ہے مووی سرما ہال ہے ایسے میں نئی نئی پچھنیں ریلیز ہوئی ہیں مشن منگل ریلیز ہوئی ہے برٹلا ہاؤس ریلیز ہوئی ہے لوگ موویز دیکھنے کے لیے جو ہے بڑی سنگٹیا میں آ جائے ہوئے ہیں اوپر چوتھی منزل میں ہی یہاں پر فوڈ کوٹ بھی ہے جہاں پر لوگ خاتے پیتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے شنکر کافری لوگوں کی موجود کی تھی اور سب سے پہلے کوشش یہی کی گئی پرشاسند دوارا کی ایویکویٹ کیا جائے لوگوں کو سورکشت باہر نکالا جائے اور یہاں سے سورکشت باہر نکال لیا گیا یہ وہ گیت ہے جہاں سے ایکزٹ اور انٹری ہوتی ہے ایک دروازہ ہے ایسے ہی دو تین دروازے اور ہیں اس مال کے لیکن یہاں پر فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیوریٹی گاڈ تینات کر دیا گیا ہے کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے کچھ لوگ جو اندر ہیں وہ ان کو باہر کیا جا رہا ہے اب تک لگ بگ لگ بگ پورا مال خالی کرا دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آگ پر پوری طرح سے جو ہے وہ کابو پا لیا گیا ہے اب صرف اور صرف ویوستہ کو درست کرنے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ پھر سے جو دباندار ہیں اندر وہ واپس لوٹ سکے خریدار جو انتظار کر رہے تھے وہ واپس اندر جا سکے کچھ لوگوں کو بیچ مووی میں ہی جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا شنکر آپ کو یاد ہوگا ڈلی کا اپہار سینیما گان اور بہت دہشت پیدا کر دینے والا اوکان تھا اور اسی طرح سے کہیں یہاں پر بھی تو ایسا نہیں ہونے جا رہا تھا یہ آشنکہ جو ہے وہ بنی ہوئی تھی کیونکہ وہاں پر فائر سیفٹی نومس کا تیج دھجیاں اڑا دی گئی تھی وہاں پر ان کی پالنا نہیں کی گئی تھی اس طرح کی بات ابھی یہاں کے لوگ بھی کہہ رہا ہیں دب ایک سوروں میں لیکن ابھی کھل کر بات نہیں آئی ہے فائر فائٹرز اندر ہی پہنچتے ہیں چوتھے فلور کی چھت پر دراصل یہ آگ لگی ہوئی تھی اور سہا جارہا ہے کہ ایسی میں ایک مائنر فائر ہوا تھا جس کے ٹک میں آگ لگی تھی فلال ابھی سب کچھ سامانے شنکر سامانے ہیں لیکن آپ کے لئے فائر برگٹ کی گاڑیاں وہ موجود ہیں بھوون وہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے مال سے کیونکہ سومبار کا دن تھا اور کچھ فلم ہے سپائس مال میں لگی ہوئی تھی لوگ دیکھنے کے لئے وہاں پر آئے تھے زہر طور پر بھیڑ بہت زیادہ ہوگی وہاں پر اب سب ہی کو نکال لیا گیا ہے لیکن فائر برگٹ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں کیا ابھی بھی وہاں پر جس فلور پر جس ریسٹرینٹ پر یہ آگ لگی تھی کیا ابھی بھی وہاں پر آگ لگی ہے دھواں اٹھرا کسی طریقے کے یا پوری طریقے سے اب آگ پر کابو پالیا گیا ہے ادھیکار یہ ہیں وہاں کچھ بولنے کے لئے تیار ہے کوئی تقریباً شنکر 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں اور جو دھواں ہے وہ ہمیں نہیں دکھا ہے اور آگ بچھا دی گئی ہے یہ بابا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے حالانکہ پرشتاشن کی طرف سے ابھی بھی کیامرے پر بولنے کے لئے کوئی موجود نہیں ہوا ہے جو تمام ادھیکاری ہیں پرگٹ کے وہ اندر ہی موجود ہیں فائر فائٹرز اندر ہی موجود ہیں جن کے باہر نکلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن یہاں کے جو شاپ کیپرز ہیں یہاں کے جو دکاندار ہیں یا جو لوگ اندر شاپنگ کرنے آئے تھے ان سے بات کرنے پر اوہیں معلوم چلتا ہے کہ سب سے پہلے ایسا ہی آگ لگنے کی گھٹنا ہوئی فلال جیسا کی اپڈیٹ بھون بتا رہے کہ وہاں پر آگ پر پوری طرح کابو پا لیا گیا ہے مول کے اندر خاصی سنکھیا میں بھیڑ زیادہ تھی لوگ پہنچے ہوئے تھے لیکن سبھی کو فلال باہر سرکشت نکالا گیا شکریہ بھون آپ کا اس زمان جانکاری کے لئے